بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینگ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشت محمد وجاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ٹاک پٹ پر جانے سے پہلے کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹفائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے مسلک ہو سکیں اور بزیرہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیویسٹ ویڈیوز آپ کے ایمیل میں پہن جائیں گی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ورکنگ ہولیڈیز سب کلاس 417 کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہیں سب سے پہلے میں اس ویڈیوز کی کنٹنٹس آپ کو بتاؤ دوں جن کا ذکر میں آپ لوگ سے کرنے والا ہوں پروسسنگ ٹائم اپاوٹ ویڈیوزہ بیفوری اپلائی کسٹ ویڈیوزہ اپلیکنٹس ہیلتھ اور انشورس ہولیڈے ویڈیوزہ ویڈ 40 سیشن اکسٹنٹنگ ٹراول دوکمنٹس ٹو اینٹری تو آسٹریلیا سب سے پہلے میں پروسسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں پچتر فیصد لوگوں کا جواب پندرہ لین میں جائے جبکہ نوی فیصد لوگوں کا جواب چوازی دن میں پروسسنڈ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس ویڈیوزے کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی باوٹ ویڈیوزہ یہاں کی گورنمنٹ ایکسپنڈنگ آپشنز پرکور کر رہی ہے کہ تیس سے پینٹیس ہو جائے عمر کی میاد جس میں ٹائم فریمز لیجسٹریٹیو ریکائرمنٹس اور دوسرے عمالی کے ساتھ انگیجمنٹ پارٹنر پر ریسی پروسٹی کی ارنجمنٹ آسٹریلین سیٹیزن اس پرگرام کا ایک اہم فیچر ہے ویسے ابھی ایلیجیبیلیٹی عمر کی اٹھارہ سے تیس سال ہے یہ ویزا نوجوان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو سال کے لیے چھپی یا کام کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ٹیمپریری ویزا ہے جو کہ انکرش کرتا ہے کہ ایک چینج کلچر اور کلوزر ٹائز بتاتا ہے آسٹریلیا اور دوسرے عمالی کے درمیان اب میں آپ کو بیفور یو اپلائے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا پاسپورٹ ایکسپار نہ ہوا ہو اور اگر پاسپورٹ رینیو کروایا ہے تو اس کی ڈیٹیل قریبی آفیس میں جمع کروائیں اب میں آپ کو کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی فیس آپ کے کیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے جو وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ آسیسمنٹ پولیس سیٹیفیکیٹ یا کوئی اور ٹیس یا سیٹیفیکیٹ کی فیس مہلیا الگ سے کرنی ہوگی اب میں آپ کو ویزا اپلیکنس کے بارے میں بتاتا ہوں عمر 18 سے 31 کے درمیان ہو کوئی بھی ڈیپینڈنٹ ساتھ نہ ہو بینکر سٹیٹمنٹ کم از کم پانچ ہزار آسٹریلین ڈالر کی ہو اتنا پیسہ ہو کے آنا جانا قائم رکھیں آسٹریلیا سے اپنے ملک کا پشلے وقت میں سب کلاس 417 کے لیے اپلائے نہ کیا ہو اب میں آپ کو ویڈ فورڈ ڈیسیشن کے بارے میں بتاتا ہوں ہر ویزے کا پروسیسنگ ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈوکمنٹ پورے دیئے ہیں یا نہیں اگر پورے نہیں دیئے ہوں گے تو بیشتر وقت بھی اور لگ سکتا ہے درخواست کو اب میں آپ کو ایکسٹینڈن کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ کو بارہ ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے آسٹریلیا کے باہر تو آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے اور ایکسٹینڈ کروانے پر ایک سال کا ویزہ اور ملتا ہے تمام کافزات اب میں آپ کو evidences کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے اپنی تمام پیسلٹس سیگنیچر ایگریمنٹ گروپ سرٹیفیکیٹس پیمنٹ سمریز ٹیکس ریٹرن ایمپلائیر ریفرینسز کمپلیٹڈ فارم 1263 ایمپلائیر ریفیکیشن بینک سٹیٹمنٹ لا فلڈ ڈیٹیکشن کا ایگریمنٹ دستخط کیا ہوا جمع کروانے ہوں گے اب میں آپ کو ٹیول ڈاکومنٹس پور انٹری ٹو آسٹریلیا کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے اپنے آپ نے اپنے پیسنجر کارز فیس اینڈ چارجز اگر ایڈرس تبدیل کیا ہے یا پاسپورٹ ڈیٹیل میں چینجز ہیں تو الگ سے فارم چینج آف سرکم ٹانسز والا بڑھنا ہے نوٹیفیکیشن آف انکریکٹ آنسر فارمز روکسٹ فور انٹرنیشنل موومنٹ ریکارڈ فارمز جمع کروانے ہوں گے اب میں ویزا ہولیڈے کے بارے میں بتاتا ہوں سیکنڈ ورک ہولیڈے میں فرسٹ ورک ہولیڈے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک ہی ورک ہولیڈے میں سب کلاس فور سکس ٹو میں تین ماہ گزار چکے ہوں ناظ دن آسٹریلیا میں اکتیس سے زیادہ عمر نہ ہو اگر آسٹریلیا میں موجود ہیں اور اکسٹینڈ کرتے ہیں میاد کو تو سیکنڈ ورکنگ ہولیڈے کے لئے اپلائے کریں آپ کے موجودہ ویسے کی اکسپاری سے پہلے اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ریزلٹ بارہ ماہ کے لئے ہوتا ہے پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایم بی سی آپ کو نہ ہک کہے اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلتھ انشورنس جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے ابائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگرمنٹ موجود نہ ہو اور اگر موجود نہیں ہے ہو اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے ابائی ملک کا اور اگر آپ کے ساتھ فیملی میمبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروائی نہیں ہوگی آپ نے اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹز جب آپ سولہ سال کے ہوئے اور اپنے ابائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں بارہ ماہ سے زیادہ وہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے اور اس سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی میمبرز پر بھی لاغو ہوتی ہیں اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کے پاس لازمان کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس انینج بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے عویزے کی مزوری ہو رہی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلاہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی حلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ